ہزار سے زیادہ دن ہو گئے اور روس یوکرین کی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی بیچ پہ ایسا لگا کہ دونوں طرف شاید لیتھارجی ہے تھوڑی تھکان ہے تھکاوٹ ہے لیکن جیسے جیسے دن بیٹ رہے ہیں ہر دن ایک نیا پیترا ایک نئی چنگاری سر اٹھا رہی ہے اور یوکرین کی جنگ اس فقط ایک ایسے مہانے پر آکھڑی ہوئی ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کبھی بھی نیوکلئر یدھ کی چنگاری بھڑک سکتی ہے سوال اس لیے کیونکہ روس نے یوکرین کے تازہ حملوں کے بعد نیوکلئر وار کے اپنے راستے لگ بگ لگ بگ کھول دیئے اور لگاتار انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹیک مسائل سے حملے روس کر رہا ہے اور بقاعدہ اس کی پشٹی بھی کر رہا ہے یدھ اب کس دشاں میں جائے گا مسائل کے ذریعے یہ یدھ کیا سنکٹ کے ایک نئے ویسپورٹ کو جنم لے گا اس پر آگے چرچہ کریں گے خاص مہمانوں کے ساتھ پہلے یہ ریپورٹ آخرکار روس نے یوکرین پر انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل سے حملہ کر ہی ریا دراصل روس نے پشمی دیشوں کو یہ سندیش دیا ہے کہ یوکرین کی اور سے جاری حملوں کو روس اب اور برداشت نہیں کرے گا دو دن پہلے ہی روس نے یوکرین کے حملوں کے جواب میں کھلی چیتاونی دی تھی کہ اگر اسے چھیڑا گیا تو وہ پرماڑو ہتیار کے استعمال کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ایسے میں پشمی دیشوں کے ساتھ ساتھ یوکرین کو اب اور الارٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر روس یوکرین وار میں پرماڑو یودھ چھڑ گیا تو اس کا بہت خراب اصر دنیا بھر کے دیشوں میں دیکھنے کو ملے گا فلحال روس کی یوکرین کو چیتاونی اور انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل کا تازہ استعمال اس یودھ کو کس اور لے جائے گا یہ کہنا مشکل ہے ایسا نہیں ہے کہ روس نے آنن فانن میں یوکرین پر انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل کی ٹیسٹنگ کی دراصل روس پشمی دیشوں کو یہ جتہ دینا چاہتا ہے کہ اگر یودھ کا ہوا دینے میں پشمی دیش یوکرین کے ساتھ ایک جھوٹا دکھانے کی کوشش کریں گے تو انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل حملے بڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کا نشانہ یوکرین کے مددگار دیش بھی ہو سکتے ہیں روس کی یوکرین پر اس کاروائی سے پشمی دیشوں میں حل چل مجھ گئی ہے اور خطرے کو بھاپتے ہوئے امریکہ نے یوکرین میں اپنے دوتاواس پر تالہ لگا دیا ہے وہیں سپین، گریس اور اٹلی نے بھی ایتیاتن اپنے دوتاواس بند کر دیے ہیں ایسے میں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل کا یہ دائرہ آنے والے دنوں میں کیا اور بڑھ سکتا ہے یا اسے روکنے کو لے کر کوئی نئی پہل ہی شروعات ہو سکتی ہے جس انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل یعنی آئی سی بیم کو لے کر روس نے دھمکی بھرا سندیش یوکرین کو دیا ہے ذرا اسے بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی روس کنکر ہتیاروں کا استعمال یود میں کر سکتا ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے دراصل آئی سی بیم لانچ ہونے پر اپنے ٹارگیٹ کو ختم کر کے ہی دم لیتا ہے اور اسے کہیں سے بھی یعنی موبائل لانچر پنڈو بھی اور زمینی پلیٹ فارم سے بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کی رینج پندرہ ہزار کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک سے زیادہ وارہیٹس لے جا سکتی ہے یہ وجہ ہے کہ آئی سی بیم کو بہت خطرناک مانا جاتا ہے فیلحال اس یود میں علجنی کی بجائے دنیا بھر کے دیشوں کو اس سے بچنے کے اپائیوں پر پوکس کرنا ہوگا برنہ اسثتیاں اور بھی گمبھیر ہو سکتی ہیں بیورو رپورٹ زی میڈیا بہت ہی خاص مہمان اس پکت ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں سپاگت کرتے ہیں جانے مانے رکشہ وشششگ ریٹائرڈ میجر جنرل ایکے سیوات بہت بہت سپاگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں انتراشتریہ ماملوں کے جانے مانے جانکار اور پورو راجنیک ایمبیزڈر اشوک سجنہار سر ایمبیزڈر سجنہار سر گوڑی ونیک سب بہت بہت سپاگت ہے آپ کا سب سے پہلے سر ایمبیزڈر سجنہار سر آپ سے ہی چرچہ کی شروعات کر رہا ہوں اور میرے پاس کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو کافی کچھ کہانی بیان کر رہے ہیں پہلا جو روس کی طرف سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ نپرو میں اگر میں اس کا پرننسیشن صحیح طریقے سے کر پا رہا ہوں ڈی این آئی پی آرو وہاں پر روس نے ایک نئی مدھے رینج بیلسٹک مسائل لانچ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں کئی وار ہیڈز بھی ہیں اور یوکرینی شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے اورین شک اس کا نام رکھا گیا ہے یہ جو مسائل ہے اور یہ پشیمی یوکرین کے جو پشیمی چھوڑ کی طرف ہے وہاں پر اسے ڈالا گیا ہے وشے شک یہ مان رہے ہیں کہ یہ ایم آئی آر وی کا پہلی بار استعمال ہوا ہے لڑائی میں یعنی کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگٹیبل ری انٹری ویکل یہ پہلی بار ہوا ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرا پوتن لگاتار وارننگ بھی دے رہے ہیں پشیم دیشوں کو کہ ہم جواب دیں گے نرنائک طریقے سے نورتھ کوریا نے رشیا اپنے ٹروپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تیل کے بدلے لگ بک گیارہ ہزار پیونگ گونگ سے جو روس کا جو کشیتر ہے کورسک وہاں جائیں گے برٹین کے ڈپٹی چیف آف ڈیفنس ٹارپ روگ مہگوون کہہ رہے ہیں کہ صاحب آج رات ہم کچھ نہ کچھ نرنائک لڑائی لیں گے میں یہ سب اپ ڈیٹ اس لیے دے رہا ہوں سر ان کو یہاں پر اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہیں سے بھی ڈی ایسکلیشن یا ٹینشنز کم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا سر کیا واقعی میں ہم ایک بڑے آکار کے یدھ کی طرف بڑھ رہے ہیں ایمبیسٹر سجینار سر جی بہت دھنیوار دیپک جامانتریت کرنے کے لیے نہیں دیکھئے جو حالات ابھی بن رہے ہیں اس شیطر میں تو وہ بہت ہی خطرناک موڑ پر ہم کو لاکر کھڑے ہوئے ہیں وہ ایسا ہے ایسی دہلیج پر ہم کو لے آئے ہیں جس سے آگے کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے دیکھیں پہلے تو اگر آپ دیکھیں اس یدھ کو قریب کتنے ہو گئے ہزار دن ہو گئے آپ نے کہا ہے ہزار سے زیادہ ہوئے ہیں قریب اب اگلے فروری میں تین سال ہو جائیں گے اور جب یہ شروع شروع ہوا تھا چوبیس فروری دوہزار بائیس کو تو تب کسی نے نہیں سوچا تھا جو یہ اتنی دیر تک یہ یدھ چلے گا یہ سمجھا جاتا تھا یہ سات دن چلے گا دس دن چلے گا دو سبتہ میں ختم ہو جائے گا یکرین تو بالکل سامنا کر ہی نہیں پائے گا آپ کو یاد ہوگا جو تب بھی جب بوریس جانسن ہوا کرتے تھے پدھان منطری یونائٹڈ کنگڈم کے انہوں نے کہا تھا زیلنسکی کو جو آپ آ جائیے ہم آپ کو اسائلم دے دیں گے اپنے دیش میں جو بائیڈن نے بھی یہی ان سے گزارش کی تھی مطلب کوئی نہیں سمجھتا تھا جو یہ یدھ اتنی دیر چلے گا اور یکرین اتنی دیر تک روس کی طرف سے جو حملہ ہوتا ہے اس کو وہ سہن کر پائے گا پرانتو اب ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات ایسے ہو گئے ہیں پہلے روس نے کچھ وہاں پر تیریٹری لی کچھ دھرتی وہاں پر یکرین کی انہوں نے اپنے قبضے میں کی پہلا کاؤنٹر اوفنسیو ہوا ستمبر اکٹوبر میں دو ہزار بائیس میں پرانتو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک سٹیلمنٹ پہنچ گیا ہے اور روس تھوڑا تھوڑا کر کے اندر بڑھ رہا ہے اور اب حالات ایسے ہو گئے ہیں جو قریب اٹھارہ انیس بیس پتشت جو تیریٹری ہے جو بہت ہی ویلیبل تیریٹری ہے کیونکہ وہاں پر انڈسٹری ساری جو ہے یکرین کی وہ وہاں پر ہے اور جو بھی سوفیسٹیکیٹڈ ان کی آرمری ویپنری ایکوپمنٹ وغیرہ اور جو سٹیل پلانٹس ہیں اور نیوکلی پار پلانٹس ہیں وہ بھی سب اسی شیطر میں ہیں تو وہ سب اب روس کے اس میں قبضے میں آ گیا ہے حالات اب یہ ہیں جو میرے بیچار سے اب اس میں الگ بیچار ہو سکتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ نکیبل بھارت میں پرانٹس پوری دنیا میں اس کے الگ الگ لوگ اپنا نظریہ رکھتے ہیں پرانٹس میرے بیچار میں شروعات سے ہی روس جو ہے بہت ہی پرووکٹیو اور بہت ہی ایرسپونسبل سٹیٹمنٹس کرتا رہا ہے کیونکہ شروعات سے ہی اس نے کہا جو ہم نیوکلیر ویپنز کا استعمال کریں گے ہمارے اگر اگزسٹنشل تھریٹ ہوگا پرانٹس معلوم تھا جو کوئی اگزسٹنشل تھریٹ نہیں ہونے والا ہے روس کے اوپر کیونکہ دیکھیں ید تو اگر کس نے شروعات کی ہے ید کی شروعات تو روس نے کی ہے اب وہ کہے جو میں مجھے پرووک کیا گیا پرانٹس اگر اتنی بڑی پاور ہے اتنے ایسے پرووکیشن سے وہ پورا ید شروع کر دیتا ہے تو وہ میرے بیچار سے میچارٹی کا وہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں شروعات سے ہی بڑے پرووکٹیو اس کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو ہم نیوکلئر ویپنز کا استعمال کریں گے جو ویپنری دی ہے ویسٹ نے بیسکلی جہاں تک چاہے وہ افینسیو ویپنری بھی ہو پر انہوں نے اس کے اوپر لیمٹس لگائی ہیں جو اب کیول اکرین اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان ویپنری کا استعمال کرے گا اب حالات ایسے آ گئے ہیں جو بلکل کی وہ روس کہیں سے روک نہیں رہا اور ابھی اس کو آپ question کر سکتے ہیں جو جب storm missiles کا جو انہوں نے اجازت دی ہے وہاں پر اور ای ٹی اے سی ایم ایس missiles کا استعمال کی اجازت دی ہے جو وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے پرانتو اس پرکار کے threats launch کرنا جو ہم امریکہ کے اوپر اٹیک کر دیں گے یونائٹڈ کنگڈم پر اٹیک کر دیں گے میرے خیال سے وہ ٹھیک نہیں ہے پرانتو آپ کا جو پرشن تھا کیا ہم بہت آگے پہنچ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے absolutely sir اور یہ کہاں تک جائے گا اور اس کا مطلب اس کا معنیہ کس طرح سے نکالا جائے جنرل سواج سب جو جو روبیز کہیے یا جو نیا انہوں نے اوریشنک جو نام دیا ہے ملٹیپل الگ الگ طرح کے نام سے اس کو پکارا جا رہا ہے لیکن یہ جو شروع میں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئی سی بیم مار دیا انہوں نے انٹرکوانٹینٹل مار دیا لیکن اب بعد میں شاید ڈینائل آئے اور کہا کہ یہ انٹرمیڈیری رینج ہے آئی آر بیم ہے آئی سی بیم نہیں ہے بٹ جو بھی ہے اس میں ایک بات تو تہہ کی اس میں ایم آئی آر بھی پیلوڈ ہے اور یہ وار ہیڈ والے سارے مسائلز ہیں اس کا مطلب کیا ہے سر کیا صرف یہ سانکیتک روپ سے رشیہ اس طرح کے مسائلز داگ رہا ہے انت مسائلز کو یا اس کا انٹینچن اس سے اب زیادہ لگتا ہے آپ کو دیکھو دیپک سچا یہ ہے یہ ایک پوسچرنگ ہے کیونکہ جو روس ہے کہ وہ ایک پریشنٹ ٹیکٹس کر رہا ہے ابھی اور چاہے وہ آئی آر بیم ہے یا انٹرکوانٹینٹل بلاستک مسائل ہے اس پہ تو دسکشن ہو سکتا مگر جو بھی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ نیوکلی ہیڈ کیری کر سکتی ہے اور یہ بھی سچائی ہے پہلی بار استعمال ہوئی ورلڈ میں اور جو اب استعمال کی گئی ہے تو اس کے اندر ڈیڈ ویٹ ڈالا گیا تھا نہ کی نیوکلی ہتھیار سچائی ہے کہیں نہ کہیں روس جو ہے ایک پوسچرنگ کر کے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے یورپ کو کہ اگر آپ جس پرکار سے ہتھیار آپ دے رہے ہیں اوفنسیو ہتھیار جیسے ایٹی ای سی ام جس کو بولتے ہیں ایڈوانس ٹیکٹیکل میزائل سسٹم جو آرمی میزائل سسٹم اور جو سٹوم شیڈو ہے یہ جو میزائلیں ہیں یہ بہت ہی پختہ ہیں اور اب پرمیشن دی ہے امریکہ نے اور یوکے نے کہ ان ہتھیاروں کا استعمال ہو سکتا ہے روس کے ہنڈر لینڈ میں روس کے اندر مارنے کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ دو بھینے کا ٹائم ہے دو بھینے کے بعد ڈانرڈ ٹرم پائیں گے اور ہو سکتا یہ لڑائی دو بھینے کے بعد ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں جو یہ فیض ابھی چلے گا اس کو بہت ہے اسکلیشن ڈی اسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو بھینے میں چاہتا ہے روس بی کی زیادہ علاقہ جیتے جس پرکار سے وہ ایسٹ یوکرین میں آگے بڑھ رہا ہے اور اسی پرکار سے یوکرین سمجھتا ہے کہ جو کرس کا علاقہ جیتا ہے اس کے علاوہ وہ وہاں ہٹ کرے روس کو جہاں پر لوگوں کو ابھی لگے کی پبلک جلی جائے پوٹین کے آگے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو بھینے کے بعد ڈانرڈ ٹرم کسی طریقے سے لڑائی بند کر دیں گے اور جب نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے تو ہمارے پاس لیوریز ہونی چاہیے تو دونوں سائیڈ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ تو سچائی ہے کہ جو روس ہے اس نے اٹھارہ سے بیس پرسن علاقہ چاہے وہ ڈان بس کا جاپوری جیہ خاراسون اور کریمیا انہوں نے دوزار چودہ میں لیا تھا اس کو واپس لینا تو بڑا مسکل ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ یوکرین آگے ایک پرکار سے نہ جانے دے روس کو اور اس کے ساتھ ساتھ روس کو یہ چینج کرے کہ اگر آپ یوکرین میں فائر کر سکتے ہیں تو ہماری قابلی تو شمتہ ہے کہ ہم بھی آپ کے جو اندرونی علاقے ہیں ان پر فائر کر سکتے ہیں اور ایک پبلک اپینین کو چینج کر سکتے ہیں آپ نے یہ بہت جی اب بات بتائی کہ کیا نیوکلی ہتھیار کا استعمال کچھ کر سکتا ہے میں کہا تو کتہ ہی نہیں کر سکتا وہ اس کی وجہ ہے دیکھو اس کی دو تین وجہ ہے ایک تو سچائی ہے نیوکلی ویپنز آر نوٹ ویپن آف وار ڈی آر ویپن آف ڈیٹرنس اور روس اس کو اچھی طریقے سمجھتا ہے روس ایک ایسا دیر سے جس کے پاس سب سے زیادہ نیوکلی ویپن ہے اور دوسرا سب سے ایمپورٹن چیز ہے کہ جو اس کے زیادہ نزدی کی دیش ہیں وہ چین اور بھارت ہیں چین اور بھارت کا رویہ نوکلی ہتھیار کو لے کے بہت آلگ ہے اور اس کے اندر انہوں نے صاف سترے سبتوں میں کیا ہے کہ نوکلی ہتھیار کو پوزیشننگ یا اس کے بارے میں بولنا یہ ایک پرکار سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مچوڑ نہیں ہے پوٹن کی طرف تو مجھے لگتا نہیں کہ وہ نوکلی ہتھیار استعمال کمی بھی کریں گے کیونکہ نوکلی ہتھیار ایک بار استعمال اگر کیے تو یہ چین ڈی ایکشن ہوگا یہ نہیں کہ نوکلی ہتھیار استعمال کرے اور یورپ کی اور امریکہ کی طرح سے کوئی اس کا کاؤنٹر نہیں ہوگا اس کا کاؤنٹر نہیں ہوگا بلکل اور میں نے جیسے بتایا بلکل آپ نے صحیح کا سر لیکن ایک جو انٹریسٹنگ بات آپ نے بولی میں تھوڑا سر مسٹر سرجنہار آپ سے اس کا انالیسس جاؤں گا جو جنرل سواج کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کتنا پوسیبلٹی آپ کو لگتا ہے کیونکہ دونوں طرف ہم دیکھ رہے ہیں ہزار دن سے زیادہ ہو گئے کچھ مکمل مل نہیں رہا کہا یہ جا رہا تھا کہ یو ایس میں جیسے ہی نئی سرکار بنے گی تو نیگوسییشن ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے اچانک دونوں طرف سے ہم نے دیکھا کہ ایکشن اور ایکٹیوٹیز بھی تیز ہو گئی تھی تو یہ کتنی بات کی پوسیبلٹی لگ رہی ہے کہ اب ایک پیک پر لے جا کر ماملے کو اور پھر نیگوسییشن کر کے اور میں بھی یہ ایکچوال میں ایسکیلیشن ٹوورڈز دی ایسکیلیشن ہو آپ اسے سہمت ہیں کیا سر دیکھئے بات ایسی ہے جو ابھی بات چیت ایسی چل رہی ہے جو ساری جب ڈانلڈ ٹرمپ آتے ہیں اپنی سطح سمالتے ہیں 20 جنوری کو تو ان کا ارادہ یہ ہے جو امریکہ کو تو یہاں سے جو انوال ہوا ہے پچھلے اتنے سالوں سے وہاں سے اس کو ہٹا دیا جائے اور اگر وہ ہٹا دیا جاتا ہے ویپن سپلائی کرنے میں اور پرکار کی ساہتہ کرنے میں یوکرین کے لیے تو یہ پھر یورپین دیشوں کے پاس اتنا کپیسٹی نہیں ہوگی جو وہ یوکرین کو سامان دیتے رہیں جس سے کی وہ لڑائی آگے بڑھتی رہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو اتنا اسلاح ہے نہ ویپنری ہے اور دوسرا ان کی جو آرتک ویبستہ ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جو ایک جو فارمولا نکالا جائے گا that will be land for peace مطلب جو territory روس نے لے لی ہے وہ وہ اپنے پاس رکھے پر انتو ایک گارنٹیز دے جو اب یوکرین کے اوپر حملہ نہیں ہوگا وہاں پر شانتی ہوگی اور یہ بھی یورپین لوگ یورپین دیش جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں جو ایسا ہو کیونکہ اس سے ایسا سندیش جائے گا چین کے پاس کیا سندیش جائے گا وہ تائیوان کے اوپر کیا کرے گا اور جو ہے بڑی پاورز ہیں جن کے پاس شکتی ہے وہ اپنے آس پاس کے چھوٹے دیشوں کے ساتھ وہ کیسا رویہ کر سکتی ہیں تو یورپ اس میں نہیں چاہتا ہے تو اسی لیے میں سہمت ہوں جو انہوں نے کہا ہے جنرل سواج نے کہا ہے کبزہ کر سکتے ہیں اور کیونکہ اگر یوکرین بھی کچھ اور ٹیریٹری لے لیتا ہے اس نے قریب لیا ہے ہزار پندرہ سو سکوئر کلومیٹر کی ٹیریٹری اس نے پرسک میں لی ہے تو اگر وہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے اپنے کبزے میں کر لیتا ہے تو جب نیگوشیئٹنگ ٹیبل پر جائیں گے جو اگر ٹھیک ہے اگر آپ اس میں سے ٹیریٹری رکھنا چاہتے ہیں اور یہ والی ٹیریٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیریٹری کو کھالی کریے گا تو اسی لیے یہ والا بھی چل رہا ہے پرانتو دیکھئے جو کاؤنٹر اوفینسیوز یوکرین کی طرف سے کوئک ہیں وہ کوئی ان کا اتنا زیادہ پہلا کاؤنٹر اوفینسیو تھوڑا ٹھیک ہوا تھا دوسرے اور اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوئے ہیں پر دیکھئے پرووکیشن روس کہتا ہے جو ویسٹرن پاورز کی طرف سے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے یہ نئی مثالز دی ہیں پرانتو پرووکیشن روس کی اپنی طرف سے دیکھئے آپ نے جیسے بتایا دس ہزار سے زیادہ یہ نوتھ کورین جو سولجرز ہیں ان کا انہوں نے استعمال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو یہ جو ریسٹرینٹ ہے دونوں طرف سے ہونا چاہیے یہ پرووکیشن خیروز کی طرف سے پرانتو پھر بھی اس پرووکیشن کو ویسٹرن کانٹریز اتنا لائٹلی نہ لے سکتی ہیں نہ لے رہی ہیں آل رائٹ سر میں اب جنرل سیواج اب میں تھوڑا سا آپ سے فورڈ لکنگ نیکسٹ چار پانس دنوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں سر کیونکہ ہمارے سامنے جیسا ہم نے کہا آپ جی سر نے بھی کہا کہ اب تیسری شکتیاں بھی اس میں جڑنے لگی ہیں اور نورتھ کوریا کے تو جیسا ہم بتا رہے ہیں کہ جو ککس چھیت رہے ہیں ان کا وہاں پر گیارہ ہزار اتر کوریا اس اینکوں کو دنات کیا جا رہا ہے یہ جو خبریں ہیں اور اس کے بدلے میں تیل کی آپورتی جو شاید پیونگوں کو دے گی جس کی اس کو بہت ضرورت ہوتی بھی ہے تو اس بات میں پوری طرح سے سچائی ہو سکتی ہے دوسری طرف بائیڈن صاحب نے بھی جو ہے زیلنسکی کو رشین ٹیریٹری میں اپنے لانگ رینج میسائلز کو سٹرائک کرنے کی انمتی دی ہوئی ہے یہ اب اگلے چار پانچ دنوں میں سر کہا کس طرف جائے گا کیا ابھی کانفلکٹ باقی ہے کیا ابھی ایکشن ابھی باقی ہے یا صرف جیسا آپ نے بتایا کہ پوششرنگ تک یہ سمت رہے گا دیکھو دیپک یہ ایک روپ لے گی تھی کیونکہ جب ابھی سیچیشن تھی دونوں طرف سے مگر تھوڑا تھوڑا روس جو ہے وہ ایسٹ یوکرین میں بڑھتا جا رہا تھا مگر اب جو کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو بیدنے ہیں آپ کے پاس آپ اپنی پوزیشن کو ٹھیک کریں تو دونوں کی طرف سے اب ہورڈ ہے کہ کس پرکار سے علاقہ زیادہ جی سکتے روس ہے وہ چاہے گا کہ ایسٹ یوکرین پہ آتا ہے تو اس کی سیچیشن کافی اچھی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کو لگتا ہے کہ اب بڑا موقع ہے کہ ہم نے کرسک لے لیا جو بارہ سو سکوئر کلیمیٹر کا ہے اگر ہمارے کو ہتھیار جو ایٹی اے سی ایم اور جو شیڈو سٹروم اور باقی ہتھیار ویزائل وغیرہ ملتی ہیں جو کی ہنڈر لینڈ میں حملہ کر سکتی ہیں یہ نہیں کی وہ ایریا جو کی یوکرین کا ہے چاہے وہ ڈونڈ بس جاپور یا یا کریمیا یہ ہتھیار وہ استعمال کر سکتا ہے مین لینڈ روس کے اندر اور اگر یہ ہتھیار یود ہوتے ہیں تو روس کو بھی پنچ ہوگا روس کی پبلک جو ہے وہ اگن جائے گی پوٹن کی کس لڑائی سے کتنا نقصان ہو رہا ہوں کا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریسر ٹیکٹس ہوگی کیونکہ ابھی تک جو بائیڈن تھے انہوں نے یہ پرمیشن نہیں دیتی اب دیئے وہ اس لیے دی ہے کہ ایک پریسر ڈالا جائے روس پہ اور یہ دو بینے تک جو کچھ آپ جادہ لے سکتے اس کو لیں اور یہ جو بیجے ہیں کورین نورت کورین ٹرپس کرس کے اندر ایک چیز یاد رکھو دیپاک جو قریب قریب پانچ چھے بینے ہوگے جب سے کورس کلیا ہے یوکرین نے روس اس کو واپس نہیں لے پایا وہ اس نے بہت کانٹر اٹیک کی سارے فیل ہوئے تو یہ سچائی ہے کہ یوکرین کے اگر اچھے ہتھیار ملتے ہیں اور اس کو وہ ملتی ہے تو وہ بھی اچھی طریقے لڑے گا رائٹ سر مجھے لگتا ہے کہ اگر یوکرین کو جیتتا ہے روس اگر آگے بڑھتا ہے تو یہ ہے یورپ کو بہت بڑا خطرہ یہ خطرہ یعنی کے جیسے اب شروعات میں بات ہوئی کہ یہ بات پھر یہاں تک نہیں رکھے گی یہ بات دور تلک جائے گی لیکن کیا اس کے لیے دنیا تیار ہے کیا ہم ایک نئے اور بھیشن ید کے مہانے پر ہیں یا پھر یہ ایک شروعات ہے صرف ڈی ایسکیلیشن کی ایسکیلیشن ٹورڈز ڈی ایسکیلیشن دیکھنے والی بات ہوگی موسیقی